آپ ان کے تاج محل کی بات کر لیں آپ ان کے کتب میں بنارس کی بات کریں آپ وہاں پہ کلچر آپ کو اتنا نظر آئے گا کہ لوگ وہاں پر پریفر کرتے ہیں اپنے آپ کو جا کر ان کے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان میں سب سے زیادہ جو انیشیٹیو ہیں ان کی گورنمنٹس لیتی ہیں جو نریندر موزی صاحب نے ابھی یہ انیشیٹیو لیا اس سے پہلے جو مجھے لگتا ہے وہاں کے حکومنان جوانو بڑے اچھے ہیں آپ کسی بھی چیز میں انڈیا کو دیکھ لیں سپورٹس میں دیکھ لیں وہاں پہ سیاست میں دیکھ لیں کسی چیز میں بھی دیکھ لیں آئی ٹی میں دیکھ لیں انڈیا بہت آگے ہے یہ میں نہیں کہتا یہ پورا ورلڈ کہتا ہے آپ دیکھ لیں اس کے جو حکمران ہے اس کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایسے سیٹ رکھا ہوا ہے کہ پورے ورلڈ میں ایسے لگتا ہے کہ انڈیا جیسا مولا کی کوئی نہیں ہے اسلام علیکم کیا حال ہے شر آپ کا سر میراج کے سوال یہ ہے کہ انڈیا کی پروگریس کی بات کی جائے تو اس کی پروگریس کی باتیں پوری دنیا کر رہی ہے اس نے ایسی بلڈنگز بنائی ہیں جنہوں نے ریکٹ بریک کی ہیں اس لیے دیکھا جیتے ہیں نریندر موڈی نے ایک آناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم ایک بہت بڑا میوزیم بنائیں گے جس کا نام ہوگا یوگ یوگین بھارت یعنی کہ بھارت کی ثقافت نظر آئے گی اس میں بھارت کو ایک بار پھر سے آگے پیش کیا جائے گا کہ بھارت کی ہسٹری کیا ہے کلچر کیا ہے اور اس کا تحضیب کیا کہتی ہے اس کے بعد میں اب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اتنا سیکیور نظر آتا ہے یہ اس پہ تو بالکل صاف جو ہے وہ ہمارا سب کا ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ اس چیز کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتی ہیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر تو بلکل کلچر کے اوپر جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے اور کلچر فیسٹیولز بھی ہمارے سکول اور کالیجز کے اندر جو ہے وہ ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن ہماری گورنمنٹس جو ہے وہ اس کو بالکل جو ہے وہ فروغ نہیں دیتی یہی آپ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے پورٹس ہیں مکستان میں خاصل پہ پنجاب میں انٹیریئر سین میں پورٹس جو ہیں کتنے زیادہ ہیں اس کے علاوہ ہمارے کے پی کے اندر بھی بڑے بڑے اچھے جو ہیں وہ پورٹس ہیں ہمارے ٹوریزم ہیں لیکن اس کو جو مین جو فوکس ہے وہ ہماری گورنمنٹس کا اس کے اوپر ہے ہی نہیں اور جب تک ہماری گورنمنٹس کا یہ انیسیٹیو یہ نہیں ہوگا کہ جب تک جو ہے ہم ان چیزوں کو پرکھرا سا فوکس کریں تو تب تک جو ہے ہم پیچھے ہی رہیں گے اور بھی بہت سی چیزوں میں پیچھے ہیں انڈیا سے اور یہ تو ہمیں ایک سیپٹ کرنا چاہیے یہ ایک ریالیٹی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ جو میجر پوائنٹ ہے وہ ہماری گورنمنٹس کا یہ کیونکہ جب تک گورنمنٹ ہمیں ان چیزوں میں سپورٹ نہیں کرے گی ہم انڈویجویل ہی کچھ بھی کرتے رہیں سوڈنٹس وغیرہ یا کوئی بھی جو ہے وہ پرسنل ہی کرتا رہے لیکن ان یونیورسٹیز کو یا ان لوگوں کو جو کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کے لیے جو ہے وہ انیشیٹیوز اٹھاتے ہیں گورنمنٹ پر اس میں جو ہے وہ آگے آنا چاہیے گورنمنٹ نے ادارے جو ہے وہ بنایا تو ہوئے ہیں جو کہ کلچر کو باتہ پر صحیح ہے ہمارے جو کلچر کہہ لیں کہ مجھے دپارمنٹ کا نام ہی بھول گیا پھر ریسنٹلی میں لے رہی تھی تو لیکن انڈیا کی بات کیجئے تو انڈیا میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر جو لوگ بائر سے دیکھنے جاتے ہیں ان کا کلچر ان کے میوزیمز میں جاتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں آپ ان کے تاج محل کی بات کر لیں آپ ان کے کتب میں بنارس کی بات کریں آپ وہاں پہ کلچر آپ کو اتنا نظر آئے گا کہ لوگ وہاں پر پریفر کرتے ہیں اپنے آپ کو جا کر ان کے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان میں سب سے زیادہ جو انیشیٹیو ہے ان کی گورنمنٹ لیتی ہیں جو نریندر موجی صاحب نے ابھی یہ انیشیٹیو لیا اس سے پہلے جو کی گورنمنٹ تھی جو محمد سنگھ کی جو گورنمنٹ تھی اس نے بھی اس کے اوپر کافی انیشیٹیو لیے تھے بارکس اس کے جب مشلق صاحب کا دور تھا ہمارے یہاں پہ انہوں نے کافی زیادہ انیشیٹیو لیے تھے کہ کلچر کے حوالے سے جیسے کہ ہم بسند کو جو ہے انہوں نے ایک نیشنل فیسٹیویل بنا دیا تھا بلکہ انٹرنیشنل فیسٹیویل بنا دیا تھا انٹرنیشنلی لوگ آتے تھے لیکن اس کے بعد سے گورنمنٹ نے اس کو بیان کر دیا بجائے کہ اس میں جو چیزیں خراب ہو رہی تھیں ان کو بیتر کرتے ہم نے اس کو بیان ہی کر دیا تو بیان کرنا تو کوئی سلوشن نہیں ہوتا کسی چیز کا بھی کلچر جو ہے وہ ہمارے یہاں کی سکافت ہے اور اس کو جو ہے پریزیڈنٹ کرنا ہی ہمارا جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ ایمپورٹن کام ہے اس کو سب سے پہلے تو انیشیٹیو ہماری گورنمنٹ کو لینا پڑے گا اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہم انڈویجویلی جو کام کر رہے ہیں وہ آ کے جائے گا نہیں تو ہم پیچھے رہ رہے ہیں اور رہتے ہی جائیں گے السلام علیکم کیا حال ہے شراب کا اللہ کے شکر آپ سنائے آکھئے میں بلکل چک چکے سر میراج کے سوال یہ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا میوزیم بنانے جا رہا ہے دلی کے اندر جس کا نام ہے یوگ یوگین بھارت اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی میوزیم موجود ہیں لیکن ہماری ثقافت نظر نہیں آتی ہے پریزرف نہیں ہے جبکہ انڈیا کی ثقافت کافی زیادہ پریزرفڈ ہے لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں اس کو اصل میں بات یہ ہے کہ انڈیا میں نا انڈیا ہے تو غریب مولا کی لیکن مجھے لگتا ہے وہاں کے حکمران جوانوں بڑے اچھے ہیں آپ کسی بھی چیز میں انڈیا کو دیکھ لیں سپورٹس میں دیکھ لیں وہاں پہ سیاست میں دیکھ لیں کسی چیز میں بھی دیکھ لیں آئی ٹی میں دیکھ لیں انڈیا بہت آگے ہے یہ میں نہیں کہتا یہ پورا ورلڈ کہتا ہے پاکستانی جو لوگ ہیں ان میں ٹیلنٹ انڈیا سے زیادہ ہے لیکن کچھ کرنے کی جستجو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ دوسرے بندے کی ٹانک ہیں اس چیز کو مانتی ہیں یہاں پہ جو بھی آگے بڑھنا چاہتا وہ دوسرا بندہ اس کو بڑھنے نہیں دیتا وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ بڑھے گا تو شاید یہ ملک کا فائدہ نہ کر دے تو اس لئے ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا یہ جو ہماری بلڈنگز ہیں یہاں پر امارتے ہیں اتنی پرانی پرانی ہے اگر ہم جہنگیر کی بات کریں جہنگیر کے مقبرے کی تو چار سال پہلے اس کی رینوویشن کروائے گئی تھی اب اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے اس کو اتنا زیادہ کہلیں کہ کام نہیں کیا جا رہا اس پہ نہ ہی باقی کسی اور ایریے میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہمارا فرض نہیں بنتا ہماری گورنمنٹ کا اسپیشلی جو کلچر انٹیوریزم ہمارا جو ڈیپارٹمنٹ اس کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں پہلے گورنمنٹ اپنے آپ کو تو صحیح کر دے پھر اس کے بعد کسی ایسے جو ثقافتی جس کو بولتے ہیں آپ جیسے باشای دور کی دیکھنے آتے ہیں ان پہ تو ان کا بات میں دھیان جائے گا پہلے اس ملک کو تو صحیح کریں ملک صحیح نظر نہیں آیا لیکن یہی بات ہم سیریسلی بات کرتے ہیں کہ انڈیا آپ نے کہا کہ نورر وہ بہت آگے ہے بہت آگے جا بھی چکا ہے لیکن اس کی ثقافت کو دیکھنے کے لیے ان کی بلڈنگز کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں دوسرے ملکوں سے آتے ہیں وہاں پر اور ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتے ہیں اور اسپیشلی وہ ان کے کلچر میں رنگ جاتے ہیں جا کر وہ اس لیے رنگ جاتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں چاہے ماں پہ گربت ہے میرے خیال میں اگر پاکستان سے زیادہ دیکھا جائے تو اس ملک میں زیادہ گربت ہے ٹھیک ہے کھانے کو پیسے بھی نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیں اس کے جو حکمران ہیں اس کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایسے سیٹ رکھا ہوا ہے کہ پورے ورلڈ میں ایسے لگتا ہے کہ یار انڈیا جیسا ملک ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کی ایمپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے ہمارے ملک کے مقابلے میں وہ بہت آگے ہے اس ٹائم تو اگر ہمارے ملک کے حکمران اچھے ہو جائے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے نہیں جائے گا انڈیا سو میل پیچھے رہا جائے گا لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اچھا ہونا پڑے گا ہم مگر خود اچھے ہوں گے نا تو سب اچھا ہو جائے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آپ ثقافتی بات کر رہی ہیں جیسے یہ جو انڈیا میوزیوم بنا رہی ہے یہ وہ پھر اس کو ہمارا ملک سیف کیسے نہیں کرتا یہ ابھی بہت بعد میں ہے ابھی پہلے ملک کو دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ملک خوش ہوگا عوام خوش ہوگی تو پھر یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں رہا ہے اور بہت نو بن جانوے گا تو اسی طرح سے انڈیا کے لئے بہت زیادہ اپریشیشن کی بات ہے کہ آپ انہوں نے کبھاؤنٹ پر رہے ہیں ہمان دیکھا رہے ہیں اس طرح سے انہوں نے کہ انہوں نے کبھاؤنٹ کو ہمارا کریں گے انہوں نے کبھاؤنٹ کو ہمارا کریں گے ہرے کس کو خرم جانوے سکتے ہیں ڈرمیا جانوے سکتے ہیں ہرے کس کو وہ فرموٹ کریں گے جتنی لوگ کے کلٹری پہ اس لئے وہ بڑھا پر سمپ کر کے مجھے میں رکھتے جائیں گے لوگوں کے لئے اس نے بڑھا فسلیٹی ہو گی خاص کے ٹورسٹ کے لئے بلکل کیونکہ وہاں پر قرآن دور کے مضب کے جو بہت شعبے دور کے موجہ کے دور اس کی بہت زیادہ چیزیں ہیں وہاں پر کافی زیادہ کو دیکھنا جاہا ہے پاکستان میں کریں گے ہمارے پاکستان میں مجھے میں ہے لیکن اپنے بند پر بھر گئے اس کیوں پر نام لکھتا ہے موسیم اپنے اور کوئی جانتا ہے کیا ، لوگ ، لوگ لوگ کے پاکستان میں مرد نے فیصلی اس موسیم میں جانے سکتے کیونکہ ہم نے اکرام کامل معمودی پر جانا ہے اور اس پہتس نے کمی کرانے ہی ہے کہ ہم نے وقت کو اپنڈ کیا باہر سے پاکستان ہی پھج آکے لکھے لکھے مجھے پاکستان کا نیا ہے نیا سیب سفیر کہ ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں ہونے چند ہیں ایک سے سکتہ میرے پاس آگے ہیں ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے